انڈیا ورسز افوانستان آج اسی پیچ پہ دوبارہ میچ کیلہ جا رہا ہے جس پہ افریقہ والوں نے چار سو اٹھتیس رنز یعنی کہ ورلڈ کپ ہسٹری کی سب سے ہائی ایس ٹوٹل بنائی تھی تو اب خود سوچونا وہ کس طرح پیچ ہوگی انڈیا وال اس دفعہ ورلڈ کپ کیلنے کے ساتھ ساتھ مائنڈ کے ساتھ بھی کیل رہے ہیں خود سوچونا اس سے پہلے چی نہیں ممیچ تھا سوچا کہ افوستلیا کے پاس تو سپنڈ بالنگ اٹیک نہیں ہے ایک اسٹن اگر تھا وہ بھی نہیں ہے تو کیوں نہ رہا کہ سپنڈ بالنگ اٹیک کی پیچ پھر کیا ہوا سپنڈ بالنگ کبھی ادھر بال لگے ادھر جاتی ہے کبھی ادھر لگے ادھر جا رہی ہے مطلب ایک لائو مطلب سین شروع تھا یہ بیٹسمن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس طرح پیچ بنائی ہے اور پھر انڈیا وال نے کہا کہ ہمیں فتح ہے کہ آپ کے پاس سپنڈ بالنگ اٹیک تو ہی نہیں تو کیوں نہ آپ کے لئے بنائی جائے تو کیوں نہ آپ کے لئے بنائی جائے سپنڈ بالنگ پیچ پھر اس کے بعد آج افوانستان کے ساتھ میچ ہیں کیونکہ افوانستان کے پاس تگڈی سپنڈ بالنگ اٹیک ہے تو کہا کیوں نہ آپ کے لئے ایک ایسی پیچ بنائیں پارٹ اپ پیچ بنائیں کہ آپ کی بل سونگی نہیں ہو رہی ہو کیونکہ افوانستان کے پاس اتنی بیٹنگ تو نہیں ہے کہ مرتب چاہ سو چیز کر رہی ہے تین سو پچاس پلس چیز کر لیں تو ایسی پیچ بنا لیتے ہیں کہ تین سو پچاس پلس رنز بنائیں اور افغانستان کرکٹ ٹیم کو اسی میں ہی آؤٹ کر دیں یار ویلڈن آف انڈین کرکٹ ٹیم سوری انڈین فینز لیکن یہ حقیقت ہے اس دفعہ کچھ انڈیا کچھ اسی طریقہ کرنے والا ہے پھر جب سنین فائنل آ جاتے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کونسی ٹیم کے ساتھ ہمارا سنین فائنل ہے کونسے پیچ پہ ہیں پھر تب ہی ان اس وقت ان لوگوں کو گل اقصان ہو جاتا ہے اس وقت ان کو پتہ نہیں چلتا پھر کیا کرنا ہے تو آتے ہیں آج کی میچ پہ آج کی میچ افغانستان ورسز انڈیا کے درمیان آج ایک تیس پہ کلے جائے گا انڈیا ورسز افغانستان کیا انڈین کرکٹ ٹیم کو چینجز کرنے چاہیے آپ لوگوں کیا لگتا ہے میں تو کہی تو ایر کی جگہ سوریو کمار کھولانا چاہیے کیونکہ انڈیا کی پیچز ہیں سیونٹی ٹو سکسٹی میٹر بونڈیز ہوتے ہیں ایک مطلب سوریو کمار اس طرح مار کی چکہ مار جائے گا ایک اچھا اپشن ہوگا کیوں تو پیچ ہے جس پہ ہائی رنز بنانے چاہیے تو فور ہنڈریٹ یا تری فیفٹی مطلب تری فیفٹی نارمل سکوڑ ہوگا کیونکہ اگر آپ دیکھ لوے سے پہلے میں چھوٹ افریقہ کا چھاسو اٹر تیس بنائے تھے لیکن لنکوال نے بھی تین سو چالیس تک چیز کر گئے تھے تو آپ خود سوچو نا تین سو پچاس نارمل سکوڑ ہوگا اس پیچ پہ اگر سوریو کمار کو ان کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ فیفٹی پہ مطلب ایٹی رنز یا فیفٹی پہ نائنٹی رنز بنا کے یا ترٹی بال پہ سیسٹی رنز بنا کے آپ کو ایک اہم رول آپ کی ٹیم میں ایک اہم رول پریے کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو ہم ٹیم میں لے لیں تو اب وانستان کرکیٹ ٹیم اب وانستان کرکیٹ ٹیم کو اپنا نیچرل گیم کیلنے ہوگی صرف اور صرف گرباز پہ ڈیپینڈنی کرنا ہوگا اب وانستان کرکیٹ ٹیم کو نور احمد کھولانا چاہیے فروکی یا فضل فروکی یا نوینر حق کو بیٹھانا چاہیے ایک اور سپینر کھولانا چاہیے اگر پریڈکشن کی بات کریں تو پریڈکشن سیونٹی ترچی پرسن رہے گی میری پریڈکشن جو ہے اب انڈین کرکیٹ ٹیم سیونٹی پرسن رہے گی کیونکہ ان کے پاس ایک کمپلیٹ بیٹنگ آرڈر ہے اور ساتھ میں اگر دیکھ لی جائے بہت اچھی بالنگ ہے اور ساتھ میں اگر اس کی فیلنگ دیکھ لے مطلب ایک کمپلیٹ ٹیم نظر آ رہے اس کمپیرٹو اب وانستان اب وانستان اب یہ بھی مطلب گرو کر رہی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو ترٹی پرسن دوں گا اور انڈین کرکیٹ ٹیم کو سیونٹی پرسن دوں گا تو آپ بھی اپنا پریڈکشن ہمیں کمنٹ میں بتا دیجئے تو یہ تھی آج کی ایوریڈے سپورٹس انہالیشن